ناظر آخر کار اتحادی ٹولے کی عمران خان کو زیر کرنے کے تمام ترغیبیں چالیں اور مشورے ناکام ہو چکے ہیں خان صاحب کا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ اب عام انتخابات کی طرف آیا جائے لیکن صرف یہ ایک مطالبہ ہی تیرہ جماعتوں کو بھاری پڑ رہا ہے اور ملک کی تیرہ سیاسے جماعتیں مل کر ایک اکیلے کپتان کو ہرانے کے لیے ہر قسم کے حربیں استعمال کر رہی ہے اور جو خان کے حق میں کھڑے ہیں ان کو بھی متنفر کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی اس کی تازہ مثال چودری پرویز الہی ہیں جنہیں عمران خان کی حمایت سے ہٹانے کے لیے بڑی بڑی آفرس دی جا رہی ہیں لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کیا پرویز الہی عمران خان کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں حکومت نے وزرعالہ پنجاب کے اقلاف کیا بڑا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان کا پلین بی کیا ہے کیا شہباز حکومت جمعہ کو اسمبلی کی تعلیل روک پائے گی کیا وزرعالہ پنجاب کے اقلاف طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوگی ویڈیو میں ان سارے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ پرویز الہی کا خفیہ پلین بین اقاب ہو گیا طریقے عدم اعتماد روکنے کے لیے چودری برادران کی بڑی سیاسی شخصیت ملاقات شہباز شریف پریشان ہو گئے گورنر پنجاب کا وزرعالہ کو خط اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر بھی شکنجے میں آگئے وزر داخلہ کی دھمکیاں پواز چودری کا رانہ سنالہ کو دبنگ جواب پنجاب اسمبلی کو بچانے کی حکومتی کوشش ناکام تیل کا خیز انکشافات سامنے آگئے ناظرین عمران خان کے پنجاب کی اسمبلی تعلیل کرنے کے اعلان نے پی ڈی ایم کو ہر وہ حربہ استعمال کرنے پر مجبور کر دیا ہے الہی وزرعالہ بنے اب جب ان کی یہ خواہش پوری ہو رہی ہے تو پھر کیوں یہ ٹولہ عام انتقابات کے طرف نہیں جا رہا خیر ہمارا مدہ یہ ہے کہ ایک طرف وزرعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا ہے تو دوسرے طرف پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروائی گئے ہیں جس سے یہ واضح ہوا کہ حکومت نے پرویز الہی کے لئے واپسی کی راہیں چھوڑی ہیں کیونکہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد سے تو انحراف کیا جا سکتا ہے لیکن تحریک ادم اعتماد واپس نہیں لی جا سکتی لیکن کیا حکومت کی پرویز الہی کے لئے یہ ڈیل چودری برادران کے کسی کام آئے گی کیا جمع کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی یا اس سے پہلے ہی تحریک ادم اعتماد پر کام مکمل ہو جائے گا ویڈیو میں آگے چل کر ان حقائق سے پردہ اٹھایا جائے گا اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پنجاب میں اقتدار کی جنگ کپتان کی سیاست پر پی ڈی ایم تنگ جمع کو کیا ہونے والا ہے سرکار کے لئے ایک اور سرپرائز تیار اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے پر سوالیاں نشان پی ٹی آئی رہنماء اور قانونی مہرین سے اہم مشاورت امران خان کا نیا پلین تیار اہم فیصلے ہو گئے نظر خود کو پاکستانی سیاست کا سکندر کہنے والا اتحادی ٹولا ایک نحت کپتان سے اتنا خوف زدہ ہے کہ اپنی ساری سیاست ساری سرگرمیوں کو چھوڑ کر صرف خان صاحب کو اسی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا گورنہ پنجاب نے پی ڈی ایم کے کہنے پر پرویز الہی کیوں کیا خط لکھ دیا ہے اور آگے پنجاب کے سیاست میں کیا ہونے والا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو پی ڈی ایم کے گلو بٹ رانہ صاحب کی دھمکیوں کے بارے بتاتے چلیں تازہ اپ ڈیٹس کے مطابق وفاقی وزے داخلہ رانہ صناولہ کا کہنا ہے کہ اگر پرویز الہینی پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وزے اللہ ہاؤس کو سیل کر دیا جائے گا تمام اتحادی آپس میں رابطے میں ہیں پاگل آدمی کو روکا جائے ورنہ یہ ملک کو حادثے سے دوچار کرے گا ادم اعتماد کا پل عبور کرنے دیں پھر پی ڈی ایم کیادت دوسرے آپشنز پر غور کرے گی پرویز الہینی خود کہتے ہیں نوے فیصد عراقین اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں پی ٹی ایم کیادت کو ہوش کے ناخوں لینے چاہیے کسی پاگل اور زدی کے پیچھے لگ کر ملک کو کسی حادثے کا شکار نہیں کرنا چاہیے رانہ صناولہ کا کہنا ہے کہ فواج عدی صاحب آپ کے گھر کے حالات کافی خراب ہیں آپ اپنے گھر کے خبریں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں نظر مسلم دیگ نون ایسے ہی بے شمار گلو بٹوں سے بھری پڑی ہے جو صرف اپنی زبان کا استعمال جانتے ہیں رانہ صاحب کے علاوہ ایک خواجہ عاصف صاحب بھی ہیں جو نونی کے سیاست کو کھڑے لائن لگا رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پیفاقی وزیر دفاع خواجہ عاصف کا کہنا ہے عمران خان نے اسمبلیوں کی تحلیل کا آخری کارڈ کھیلا عدم اعتماد کا نتیجہ دو سے تین روز میں آ جائے گا توشہ خانہ میں ہر روز نئے انکشاف ہو رہے ہیں اور چیئرمن پی ٹی ای کے گرد قانون کا گھیرہ آہستہ آہستہ تنگ ہو رہا ہے خواجہ عاصف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور وہ ہماری تاریخ افسوسنا کردار ہیں ایسے لوگ ایوان میں پہنچے جنہیں اقتدار کی حوض تھی اس وقت عمران خان بڑی عجیب حالت میں ہیں سابق وزیعظم اپنے محسنوں کو گالیاں دیتا ہے اور وہ محسن کچھ شخص ہے ففاقی وزیع دفاع نے کہا کہ آپ حکومت کے اقتدار نہیں سنوال سکے تو جنرل ریٹائیڈ کمر جوید باجوہ کا کیا قصور ہے عمران خان اس وقت بھی چاہتے ہیں ملک زخمی حالت میں رہے ان کے ارادے ہیں کہ حکومت رہے تو ملک رہے ورنہ بھاڑ میں جائے تین سے چار سال پی ٹی ای مسئبت کی طرح گلے پڑی اگر زیادہ عرصہ رہتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا عمران خان احسان فرموش اور اقتدار کا بھوکا شخص ہے نوجوان اسے امید نہ رکھیں انہوں نے کہا کہ خواہشات کی شدت انسان کو رسوا کر دیتی ہے اور عمران خان اقتدار کا بھوکا ہے جو دس سال تک وزیعظم بننے کے خواب دیکھ رہا تھا لیکن پھر عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی حکومت آکھئی اور شہباز شریف وزیعظم بنے دودھ کا جلہ چھاچ بھی اپھون پھون کر پیتا ہے نولی کے قائد میاں نواز شریف نااہل ہو کر دیارے غیر میں جا بسے ہیں لیکن پھر بھی نولی کو کہیں سکون نہیں مل رہا اطلاعات کے مطابق گورنر پنجاب محمد بلیو رحمان نے وزیعظم بنجاب چودری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے خط لکھ دیا ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپرز پارٹی نے وزیعظم بنجاب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے اخلاف تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی سیکریٹی ریٹ میں جمع کروا دیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے اور تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد وقتی طور پر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا راستہ رکھ گیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپرز پارٹی نے سیاسی حکمت عملی کے تحت انتہی رازداری رکھتے ہوئے رات کے وقت اچانک وزیعظم بنجاب چودری پرویز اللہی سپیکر محمد سبتین خان اور ڈپٹی سپیکر واسک قیوم عباسی کے اخلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دیں مسلم لیگ نون کے خواجہ عمران نظیر خلیل تاہر سندو میاں مرغوب احمد نئے پاکستان پیپرز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں پارلیمان لیڈر سید حسن مرتضی کے ہمراہ سیکرٹری اسمبلی کے دفتر میں پیش ہو کر وزیعظم بنجاب چودری پرویز اللہی سپیکر محمد سبتین خان اور ڈپٹی سپیکر واسک قیوم عباسی کے اخلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائیں سیکرٹری اسمبلی نے اپوزیشن کی جانب سے کروائے جانوالی اتحاری کے مطن کا جائزہ لینے کے بعد ان کے بازابتہ وصولی کر کے ریجسٹر میں اندراج بھی کر لیا وزیعظم بنجاب چودری پرویز اللہی کو عراقین کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہا چودری پرویز اللہی بطور وزیعظم صوبے کے معاملات آئین کے مطابق چلانے میں ناکام رہے گوانر کی جانب سے اعتماد کا وارڈ لینے کا کہہ جانے کے بعد وزیعظم کے مشیر عطاولہ طارد نے سید حسن مرتضی خواجہ عمران نظیر خلیل تاہر سندھو اور دیگر کے ہمراہ پنجاب اسمبلی کے احاتے میں میڈیا سے گفتوگ کر دوے کہا کہ گوانر پنجاب محمد بلی غور احمان کی طرف سے وزیعظم پنجاب چودری پرویز اللہی کو اعتماد کا وارڈ کے لیے آرڈر ڈیلیور ہونے کے ایک گھنٹے کے وقفے سے پنجاب اسمبلی سیکریٹیرٹ میں ان کے اخلاف تحریکہ دم اعتماد جمع کروائی گئی ہے گوانر کی جنم سے وزیعظم پنجاب کو اعتماد کا وارڈ لینے کا کہا گیا ہے اور وزیعظم کو 21 دسمبر دوہ ساب 22 بروز بودھ شام چار بجے اعتماد کا وارڈ لینا ہوگا اور یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے اس کے بعد وزیعظم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف طریقے بھی جمع ہو چکی ہیں میڈے ریپورٹس کے مطابق ایک بیان میں چودری شجاعت حسین نے کہا کہ گزہشتہ روز شہباز شریف اور آسر زداری سے ملاقات اچھی رہی اور اس دوران کوئی منفی بات نہیں ہوئی جبکہ آج میری کسی رہنما سے ملاقات نہیں ہوئی اگلے تین سے چار روز تک سیاسے رابطے اور ملاقاتیں جاری رہیں گی جس میں مستقبل کا سیاسی لاحہ عمل مل بیٹھ کر طے کریں گے چودری شجاعت نے کہا کہ عمران خان اکل مند آدمی ہیں انہیں مشورے کی ضرورت نہیں پنجاب میں اچھا ہی ہونے جارہا پیپرز پارٹی، نون لیگ، ادم اعتماد اور اعتماد کے ووٹس میں دونوں آپشنز پر غور کر رہی ہیں ان کے پاس اور بھی آپشنز ہوں گے مجھے دونوں جماعتوں نے دو ہی آپشنز بتایا کافلیگ کے صدر کا کہنا تھا کہ جن کے پاس ادم اعتماد کے ووٹ پورے نہیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے کچھ لوگ اسمبلیاں توڑنے اور کچھ بچانے پر لگے ہوئے ہیں اگر تین سے چار روز سکھ سیاسی ملاقاتیں اور رابطے جاری رہیں گے نظر عمران خان کی اتحادی حکومت پر پکڑ مضبوط ہوتی جارہے ہر گزرتے دن کے ساتھ شہباز سرکار کو کپتان کی جانب سے نیا سرپرائز مل رہا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان نے کہا کہ وزرعالہ پنجاب پرویز الہی اسٹیبشمنٹ کا دباؤ لے جاتے ہیں تاہم انہوں نے سمری دستخط کر کے مجھے دے دی ہے چیئرمن پی ٹی امران خان نے غیر ملکی میڈیا کو دیا کہ انٹریو میں کہا وزرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی کا اپنا موقف ہے اور مسلم نیقاف کی اپنی پارٹی پولیسی ہے جبکہ طریقہ انصاف کا اپنا نظریہ ہے چودری پرویز الہی ہماری نہیں اپنی پارٹی کی بات کریں گے ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے اور پرویز الہی نے سمری پر دستخط کر کے مجھے دے دی ہے اب وہ پیچھے نہیں اٹھیں گے عمران خان نے کہا کہ پاکستان تقنیقی اعتبار سے ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور رجیم چینج کے ذمہ دار جنرل بارجوہ ہیں